چلم سے واپس ابھی جا رہے ہیں روپل ویلی کی سائٹ کیا بات یار یک دم سے بارش آگئی مسافر کو کبھی اپنے سفر میں منزل نہ ملے تو وہ گبرا جاتا ہے یوں ہی میرے اس سفر کی کہانی ہے السلام علیکم میرا نام ہے محمد اشواق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرپان ٹریور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اسطور ویلی دکھایا تھا آج اسطور ویلی سے میں چہلم چوکی کی طرف آ رہا ہوں چہلم چوکی کی وزٹ کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آئیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جس میں اسطور سے چہلم کا راستہ اور چہلم چوکی تک آپ کو اپ ڈیٹ دی جائے گی اور چہلم چوکی سے آگے کے سفر کے بارے میں بتایا جائے گا ویسے ارادہ میرا تیوسائی جانے کا ہے چلیں آج کی ویڈیو کی طرف موسیقا موسیقا موسیقی اسلام علیکم سوچ جی ویڈیو کا آغاز ہو گیا ہے اور میرا سفر سٹارٹ ہوا تھا اسطور سے میں بڑھ رہا تھا چیلم چوکی کی طرف میرے خواب میرے ساتھ چل رہے تھے اس سفر میں میرے ساتھ میرے دوست موجود تھے جو کہ بائیک رائٹ کر رہے تھے اور میں صرف پیچھے بیٹھا حسین نظارے دیکھتا رہا اور ساتھ ساتھ میں آپ کے لئے حسین نظارے کو اپنے موبائل میں قید کرتا رہا اس طوران مجھے راستے میں بہت ہی خوبصورت نظارے جو آنکھوں سے نہ بیان کرنے والے بلکہ کیمرے سے کچھ خوبصورت نظارے میں نے قید کیے ہیں جو آپ کی نظر ابھی کر رہا ہوں یہاں بڑھتے ہوئے اسطور سے پہلے گری کوٹ آتا ہے جہاں سے ایک راستہ نانگا پرکبت کی طرف نکرتا ہے لیکن ہم نے گری کوٹ سے دوسرا راستہ جو کہ دیوسائی کی طرف پڑھ رہا ہے اس راستے کی طرف ہم نکل پڑے جو کہ آگے جا کے چیلم چوکی سے تقسیم ہو جاتا ہے چیلم چوکی سے ایک راستہ بریزل پاس سے ہوتا ہوا میری مار کی طرف جاتا ہے جبکہ دوسرا راستہ دیوسائی سے ہوتا ہوا سکردو پہنچتا ہے سو ہم نے یہی ارادہ کیا تھا کہ ہم دیوسائی سے ہوتے ہوئے سکردو پہنچ جائیں گے دیوسائی جسے آسمان کا چھت بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف گامزن تھے اور جب ہم نے ایک نالک راست کیا جو دیوسائی سے بہہ کر آ رہا تھا تو اتنا تھنڈا تھا کہ یقین کریں جیسے کہیں کولور میں گس گئے ہیں راستے کے حسین نظاروں کو انجوائے کریں ملتے ہیں سیدھا چیلم چوکی کی طرح زندگی کے والا ملتے ہیں موسیقی 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 میں کیوں کہ روڈ بند ہے صرف اور صرف یہ ہمیں یہاں سے بیج دیا گیا ہے آگے یہاں چہلم سے ہمارا جو ہے نا دیوسائی کے لیے نہیں جانے دیا کیونکہ راستہ بند ہے تو ہم لوگ واپس ہو رہے ہیں چہلم سے اور یہ چہلم ہے چہلم سے واپس ابھی جا رہے ہیں روپل ویلی کی سائٹ پہ یہاں پہ منہ کر دیا گیا ہے ہم دیوسائی نہیں جا سکتے بند ہے دیوسائی لیٹس ان جائے دکھیں کیا بات یار یک دم ہم سے بارش آگی تو یہ برف ہے مجھے لگتا چاہتا ہے چہلم چوکی پہ پہنچ کے مجھے پتا چلا کہ دیوسائی ابھی تو برف سے بند ہے پہلے ایک بار اعلان ہو چکا تھا مگر کچھ کرسٹل ہونے کی وجہ سے راستہ دوبارہ بند تھا اور بریزل پاس کی طرف ہمیں جانے نہیں دیا کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی آپ کو ہوتل کی بکنگ کرنی پڑتی ہے اب سردیوں کا سیزن چل رہا تھا تو کیمپنگ ہم کر نہیں سکتے تھے مگر ہوتلوں کی جو رنٹ چال رہا تھا وہ بیس پندرہ اور پچیس ہزار چال رہا تھا تو میں نے سوچا اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہاں میں ناغا پربت بلا رہی ہے چہلم چوکی پہ کچھ کھانا کھا کے اور میں نے اپنا یہی سفر سروائیو والا واپس اپنا مو موڑ لیا ناغا پربت کی طرف تو آج کی ویڈیو میں یہ اس اپیسوڈ میں یہیں سے انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ویڈیو میں کیا اچھا لگا اور کیا برا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چیلن بڑھتے ہیں کل کی ویڈیو کی طرف روپل ویلی کی کی ویڈیو کی ویڈیو کی طرف روپل ویڈیو کی طرف روپل